بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آج اس ایمار کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس کی فرنڈ یلیویشن کا اس کے بعد لی آؤٹ پلین کا کے شاپس اپارٹمنٹس کا جو لی آؤٹ ہے وہ بھی آج انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں سنجھائیں گے سب سے پہلے میں اگر فرنڈ یلیویشن کی بات کروں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہاں تک ہمارے پاس ہی سارا کمرشل ہے یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ون گراؤنڈ ٹو میزے نائن فلور یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس پورا کمرشل ایریا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہی اپارٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں اب ہم فرنڈ یلیویشن کی بات کرتے ہیں جو اس کا فرنڈ یلیویشن ہے اس میں ہر ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ بیلکنی ہے اگر آپ یہاں دیکھیں جو کورنر کے اپارٹمنٹس ہیں یہ دیکھیں اس طرف یہ بیلکنیز ہیں جس سب کے ساتھ ہے اس کے بعد یہاں اگر فرنڈ والے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بلکل یہ دیکھیں آپ یہ ساری بیلکنیز ہے ہر ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ اسی طرح یہاں پہ بھی میں اس ویڈیو کو تھوڑا شورٹ کروں گا تاکہ شورٹ میں یہ آپ کے ساری یہ ویڈیو بنیں اسی طرح یہ ہر ایک کے ساتھ بیلکنی ہے ساتھ ونڈوز ہیں یہ فرنڈ یلیویشن ہے سائٹ پہ کریں اس کا اب ہم اگر اس کے سائٹ کی بات کریں تو تھری سائٹ اوپن یہ پلوٹ ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ روڈ جا رہی ہے بلکل اور یہ والی جو روڈ ہے یہ بھی بلکل اسی کے ساتھ ہے یہ ٹو سائٹ ہو گئی دوسری میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دوسری ہے وہ تھری سائٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی دیکھیں اپارٹمنٹس کی بیلکنیز جو ہیں جو کورنر کا اپارٹمنٹ ہے اس کی بیلکنی یہاں سے بھی ہے اور یہاں سے بھی اس کو اس کو دو بیلکنیز ملی ہوئی ہیں باقی آپ اس کا جو لی آؤٹ ہے وہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دو بیلکنیز ہیں اس کی جو کورنر والے کے ساتھ ہے اور ٹو سائٹ ہی ہو گئی تیسرا اس کو اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ ہماری تھرڈ سائٹ ہے تھری سائٹ اوپن پلوٹ یہ ہے یہ تیسری سائٹ جو روڈ ہے یہ وہ الی روڈ ہے جو تھری سائٹ ہے ون سائٹ ٹو سائٹ اور تھری سائٹ یہ تھری سائٹ اوپن یہ پلوٹ ہے اور یہاں دیکھیں یہ سائٹ پہ بھی بیلکنیز دے رہے ہیں اپار مطلب اس میں ونٹیلیشن کا کوئی مسئلہ نہیں لائٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں اب یہ فرینڈ ایلیویشن میں بات ہو گئی اب ہم آگے جاتے ہیں اس کے جو لی آؤٹ پلین کی طرف ابھی ہم آگے لور گراؤنڈ جو ہمارے پاس کار پارکنگ ہے ایٹی نائن کارز پارکنگ کی یہ جگہ ہے اس میں جو ہم سے پارکنگ لے گا اس کو ہر ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ بلکہ اگر کوئی کمرشل جس نے شاپ لیا وہ بھی لے سکتا ہے اس کی کار پارکنگ ہوگی ٹوٹل یہاں پ تقریباً ایٹی نائن کی جگہ ہے اس پورے جو ہم نے یہ پارکنگ دی ہوئی ہے اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو یہ اس پلوٹ کے سامنے بھی جگہ ہے پارکنگ کی جو کلائنٹس کے لیے ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ بھی ہے وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھیں جو پلوٹ ہے ہمارا جس طرح کا بنا ہوا ہے اس پہ بھی دیکھیں ابھی آگے ہم جاتے ہیں کمرشل شاپس کی طرف اچھا یہ ہمارے پاس کمرشل شاپس آگئی یہ جتنا بھی ہے یہ ہمارے پاس یہ سارا ایریا کمرشل ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں اس میپ پہ بھی سمجھا دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا ایریا ہے ایٹریم کیا یہ ایٹریم کا پورا آپ ایریا دیکھیں ہم نے یہ ایکسرا دیا ہوا ہے اس پہ یہ اس پہ ہم شاپس بھی بنا سکتے تھے اس کو ہم بیج بھی سکتے تھے لیکن ہم لوگوں نے یہ سیلیبل ایریا میں نہیں رکھا ایٹریم کو ہم نے الگ سے رکھا ہوا ہے اور یہ کافی زدہ اس نے یہاں پہ جگہ لی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جو سب سے چھوٹی شاپ ہے اگر آپ یہاں پہ د تقریباً ون ایٹی ون سکوئر فوٹ کی شاپ ہے اسی طرح اسے بھی اگر ہم چھوٹی شاپ دیکھیں تو تقریباً ہمارے پاس 109 وہ آپ لی آؤٹ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ بھی کہ 109 سکوئر فوٹ کی سب سے بڑی اگر ہم شاپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 200 پلس تک یہ سکوئر فوٹ تک شاپس چلی جاتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کارگو لفٹ ہے ہمارے پاس کارگو لفٹ ہمارے پاس ایک یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم نے ایک لوبی بھی بنائی ہوئی ہے کارگو لفٹ کے علاوہ ایک لفٹ ہمارے پاس چھ بائی چھے کی یہاں پہ ہے اس کے علاوہ لفٹ ایک اور ہمارے پاس چھ بائی چھے کی اس طرف بھی ہے میرے خیال میں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بھی ہمارے پاس لفٹ ہے دو لفٹ ہے یہاں پہ ساتھ تیرہ بائی چودہ کی لوبی بھی بنائی ہوئی اور ساتھ لفٹ بھی ہے اگر ہم آپ کو اس پہ لفٹ بنائیں کہ لفٹ کتنی ہیں تقریباً ہمارے پاس دو تین چار پانچ چھ تو یہ لفٹس ہو گئی اور ایٹریم کی الگ سے جگہ ہے یہ سارا کمرشل ایریہ ہے اب کمرشل میں بھی مزید میں آ کر آپ کو سمجھاؤں اسی اسی لی آؤٹ پلین پہ تو فری سائٹ اس میں بھی پھر اسی طرح اوپن ہے ہمارا جو گراؤنڈ ون ہے وہ بھی شاپس یہاں سے بلکل فرینڈ سائٹ کی ہوں گی یہاں پہ کورنر کی اور یہاں سے جو فرینڈ الیویشن جس طرح میں نے شاپس کا پلازا کا جو بتایا آپ کو اس پروجیکٹ کا اس ایس ایمار کا یہ بھی ہمارے بلکل سام سی ہوں گی ابھی ہم آتے ہیں اس کے بعد اپارٹمنٹس کی طرف کے اپارٹمنٹس میں اس میں ہم کیا کچھ دے رہے ہیں کیا سائزز ہیں اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ کیا ہے اب ہم اپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ذرا یہاں پہ اگر میں تھوڑا سمجھا سکوں اس میں آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو لی آؤٹ ہے ایٹریم جو ہے ہمارے پاس یہ پھر دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں کی جو میں نے کمرشل میں آپ کو بتائی تھی شاپس میں کہ یہ پورا ایریہ ہم نے اس کے لیے دیا ہوا ہے یہ آہ آہ وینٹیلیشن کے لیے لائٹ کے لیے اچھا خاص ہم نے سپیس دیا ہوا ہے اسی طرح لیفٹ جو تھی جیسے میں نے پہلے بتایا جو وہاں کمرشل پہ اپارٹمنٹ کے لیے الگ سی لیفٹس ہیں وہ جو ہمارے اپارٹمنٹس کے کلائنٹس ہوں گے ان کی لیفٹ الگ سی ہوگی وہ کمرشل سے ان کی انٹرنس نہیں ہوگی الگ سے وہ پارکنگ سے وہاں لیفٹ use کریں گے سیدھا وہ اپنی اپارٹمنٹ میں جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرت ہیں جو ٹو بیڈ ہے ہمارے پاس یہاں کا اب ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے ون تھاؤزن فیفٹی سکوئر فوٹ کا اس کی لوکیشن یہ بنتی ہے ہمارے پاس اور بلکل اسی کے پاس جو ٹری بیڈ ہے وہ تقریبا ہمارے پاس سکوئر فوٹ ہے تیرہ سو پندرہ سکوئر فوٹ کا یہ اپارٹمنٹ ہے ٹری بیڈ اب اس کے ساتھ دو بیل کینیز آ رہی ہیں وہ کیسے یہ کورنر کا اپارٹمنٹ ہے ایک فرینڈ سے اور ایک سائٹ سے میں اگر اب اس پہ آپ کو یہاں پہ تھو بیڈہ فوٹ کا ہے بارہ بائے سولہ کا دوسرا جو بیڈ ہے وہ یہ ساتھ اس کا آپ بات روم اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو ہم چکیوزی دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا سکوں ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں تو ایک اچھا خاص ہے جو واشروم کا سائز وہ بڑھائے ہوا ہے گیارہ بائے پانچ کا آپ سمجھیں کہ اس کا ایک واشروم سائز ہے جس میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ چکیوزی انسٹرول سائز ہم نے واشروم کا بڑھا کیا ہوا ہے اورپدو ہے کے لی کیا قوضیamineیں گاڑ ہوگ کر رہے ہیں کس قسم کا چکیوزی ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کون سے ہم چکیوزی اس میں لگا رہے ہیں فل آپشن والی چکیوزی ہے وہ سارے ہم انسٹال کر رہے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں بیلکنیز میں نے جس طرح بتایا یہاں پہ کہ اپارٹمنٹ کے ساتھ بیلکینی بھی ہے اسی طرح جو اگر کارنر کا ہے تو اس کے ساتھ دو بیلکنیز ہیں جو تھری بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی دو بیلکنیز ہیں یہ اپارٹمنٹ کا میں نے بتایا کہ جو اپارٹمنٹ کا لی آؤٹ ہے اسی طرح ون بیڈ اپارٹمنٹ جو ہمارے پاس چھسو پچھتر سکوئر فٹ کا ہے یہ پورا لانج ہے آپ اس کو ڈائننگ ایریا بھی بول سکتے ہیں اوپن کچن ہے اسی طرح بیلکنی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے مطلب یہاں ونٹیلیشن کا لائٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہی بارہ بھائی سولا کا ون بیڈ روم ماسٹر بیڈ ساتھ ہی اٹیچ بات اور فل آپشن کے جو ہم بتا رہے ہیں جس طرح چکیوزی انسٹالل ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ہے یہ ون بیڈ اور ٹو بیڈ کا میں نے بتایا اسی طرح جو تھری بیڈ ہے ہمارے پاس وہ تقریباً تیرہ سو سکوئر فٹ تیرہ سو پندرہ سکوئر فٹ کا وہ تھری بیڈ ہے اور یہ ایزی انسٹالمنٹ پلین پہ ہے فرنش اپارٹمنٹس دے رہے ہیں اس میں ہم لوگ آپ کا بیڈ فرنش کر کے دے رہے ہیں صوفا کارپٹ ایل سی ڈی اے سی جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں وہ ساری ہم یہاں اس میں انسٹالل کر کے بڑے ایزی انسٹالمنٹ پلین پہ آسان انسٹالمنٹ پلین پہ ٹونٹی پرسنٹ بکنگ سے بکایا ہے ایزی آسان ایک ساتھ کے ساتھ تین سال سے ساڑھے تین سال کے ٹائم ڈیوریشن پہ ہم آپ کو یہ اپارٹمنٹس دے رہے ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اس میں ہم نے لوکیشن کا بھی بتایا ہوا ہے کس جگہ پہ یہ پلوٹ ہے ساڑھے چھے کنال پہ یہ پلوٹ ہے فیصل اس کی بی بلوک میں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس ایم آر کے حوالے سے وہ ٹائم ڈو ٹائم ملتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ